تربیت مولا علی کی نظر میں یہاں پر ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے ایک چیز ہے تعلیم اور ایک چیز ہے تربیت ہم لوگ اگر ایک اپنے بچے کو اپنے فرزند کو پوری طرح سے اس دنیا اور آخرت دونوں جگہ چاہتے ہیں کہ وہ فائدہ اٹھائے اور کامیاب زندگی گزارے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو تو تعلیم اس کے لیے ایک اہم چیز تو ہے لیکن تربیت کے بغیر یہ تعلیم کافی نہیں ہوگی تربیت کا مطلب اس کے اندر موجود صلاحیتوں کو اس طرح سے نکھارنا کہ اس کی پوری زندگی اسی لائن پر چلے اور اسی ڈائریکشن میں چلے ان صلاحیتوں کے مطابق یہ تربیت ہوتی ہے یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تعلیم ایسا نہیں کہ ہم اس کی اہمیت کے خلاف جائے ہم کہنا کہ وہ ضروری ہے اسلام نے بہت زور دیا اس پر لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونا چاہی تربیت بہت ضروری ہے تربیت کی اہمیت زیادہ ہے ہم اگر قرآن کی آیت جو سور جمعہ میں موجود ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے عصد کے مقصد کو کہ خدا نے ان کو کیوں بھیجا ہے جب اس کی طرف خود خدا اپنی زبانی ارشاد فرماتا ہے تو یوں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو اللذی بعث فی الامیین رسولا منہم وہ خدا اس نے رسول کو بھیجا امیین کے درمیان میں سے ان کے پاس رسول کو بھیجا کیوں بھیجا یتلو علیہم آیاتہی جو خدا کی نشانیوں کو اس کے سامنے آ کر بیان کرے پھر کہتا ہے وَيُوزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرے ان کی تربیت کرے وَيُوَعَلَّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَا پھر ان کو تعلیم دے اس آیت کی روشنی میں تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ مقصد بیست یہ تعلیم ہے لیکن یہ تذکیہ اور تربیت کے بعد میں ہے جب تک کہ میں اپنے دل کو اپنی روح کو پاک نہیں کروں گا جو اس کی صلاحیتیں ہیں اس کو جیسا نکھارنا ہے نہیں نکھاروں گا تو نتیجے میں جو تعلیم میں حاصل کر رہا ہوں علماء ایک مثال پیش کرتے ہیں بہت دلچسپ مثال ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ تعلیم دودھ کی طرح ایک چیز ہے جو دکھنے میں بہت سفید اور بہت ہی اس طرح کی ہے کہ نظر اس کے اوپر جا کر ٹک جاتی ہے لیکن یہ دودھ کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ایک بردن جس میں اس دودھ کو ڈالا جا رہا ہے وہ صاف ستھ رہا ہو اگر یہی دودھ جو ہم سب کے لیے بہت فائدے مند ہے لیکن اس دودھ کو ایک ایسے بردن میں ڈالا جائے جس بردن کے اندر گندگی موجود تھی ایک ایسی چیز موجود تھی جس کی وجہ سے دودھ پھٹ جاتا ہے نتیجے میں دودھ کو جب اس بردن میں ڈالا جائے گا تو اب کیا ہوگا دودھ پھٹ جائے گا دودھ پھٹنے کے بعد میں اب وہ فائدے جو دودھ کے پھٹنے کے پہلے تھے اب وہ فائدے بھی اس میں موجود نہیں ہیں نتیجہ یہ کہ اب جو دودھ پیے گا وہ اس کے لیے نقصان دے ہے تو تعلیم بہت ضروری چیز ہے لیکن اس کے لیے بردن جو انسان کی روح ہے اور جو انسان کی روحانی صلاحیتیں اور عقل ہے اس کا صدھرنا پہلے ضروری ہے جس وقت وہ صدھر جائے گی تو اب تعلیم جو اس کے اندر آ رہی ہے جن چیزوں کو وہ سیکھ رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ ترقی کرے گا آگے بڑے گا اور اس کا فائدہ اس کو حاصل ہوگا لیکن ایک بندہ اس چیز کی طرف متوجہ ہو کر صرف تعلیم کو حاصل کرے تو یہ اس کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتی ہے تربیت کے بغیر صحیح وقت کیا ہے کب شروع کیا جائے تربیت بلکل جب سے میرا بچہ پیدا ہوا ہے تب سے وہ اپنے آس پاس کے ماحول سے کسی نہ کسی چیز کو سیکھ رہا ہے اچھا ایک اس جو ذہن میں آتی ہے عام طور سے والدہ نے کہہ رہا ہے ابھی تو بچہ ہے ابھی تو بچہ ہے ابھی چھوڑ دو ابھی کیا اس کو سمجھائے اس کو کرنے دو جو کر رہا ہے تو اس بارے میں جی تھوڑی سی سب سے اہم یہی جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوا پیدا ہونے کے بعد سے پہلے ہی مرحلے سے پہلے ہی لمحے سے وہ سیکھنے لگا ہے اور یہ ایک ایسی بات نہیں ہے جو میں یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہر طرح کے سائنس اور ریسرچ کے ذریعے سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے ہی لمحے سے وہ چیزوں کو سیکھنے لگتا ہے آواز کو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیز یہاں تک بھی ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے سے ہی شروع ہو اصل اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اصل اسلامی تربیت بچے کی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے لیکن کسی وجہ سے اب میں صاحب اولاد ہو چکا ہوں تو نا امید نہ ہو جاؤں کہ اب تو میں بچے کی تربیت نہیں کر سکتا ہوں جو میرے سامنے فرزند موجود ہے اس کے لیے جو بھی جب تک کہ وہ جوان ہے اس لیٹر میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے یہ لیٹر میں تمہیں اس لیے لکھ رہا ہوں اور تمہاری جوانی میں تم کو اس لیے یہ وسیعت کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب نوجوانی اور جوانی کے مرحلے سے تم گزر جاؤ گے تو پھر کسی بات کا تم پر اثر نہیں ہوگا ایک جوان کا ایک نوجوان کا دل بلکل پاک و صاف ہوتا ہے جو چیز اس پر پہلے اثر انداز ہو جاتی ہے اس چیز سے وہ سیکھ کر اپنے آپ کو اسی لائن میں بڑھا کرتا ہے اور اسی ڈائریکشن میں وہ آگے بڑھتا ہے تو بچے کی تربیت کا سب سے صحیح وقت اور پہلا وقت پہلی فرصت اس میں ہے اس سے پہلے کہ وہ کہیں اور سے کچھ سیکھے کسی اور سے متاثر ہو میں اس کے دل میں اور اس کے عقل کے اوپر اثر انداز ہو جاؤں اور اس کی صحیح تربیت اور اس کے دل اور عقل میں صحیح چیز کو میں ڈال سکوں اس سے پہلے کہ وہ کہیں اور سیکھے خود امام علی علیہ السلامی کا ارشاد ہے کہ بچپن کی تعلیم پتھر پر لگیر کی مانند ہوتی اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اہم مسئلہ ہے یہ تربیت کا مسئلہ اور بچپن کے جو پیریٹ ہے بچے کی لائف میں اس کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ بچہ سمجھ کے اس کو نہ چھوڑ دیں بلکہ اس پہ نہ صرف اگنور نہیں کرنا ہے ہم کو بلکہ اس پہ بہت زیادہ توجہ دینا ہے کیونکہ اصل سیکھنے کا وقت یہی وقت ہے اس سے پہلے کہ وہ کسی اور سے جب ایک چیز کو سیکھ لے گا تو اب میری بتائی ہوئی چیزیں اس کے لئے بورنگ ہوں گی اس طرح کی ہوں گی کہ اس کو رکاوٹ لگ رہی ہوگی اس سے پہلے کہ وہ دوسروں سے کچھ ایسی چیزوں کو سیکھ لے کہ جہاں پر اس کو صحیح چیز رکاوٹ محسوس ہونے لگے تو مجھے میرے بچے کا خیال رکھتے ہوئے اس نکتے کے اوپر توجہ دینا ہے اگلا سوال جو ہے آپ سے میرا یہ ہے کہ ایک وسیعت کے حوالے سے ایک ہماری کلچرلر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ معاشرے میں اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے عام طور سے یہ ہے کہ ایک شخص دنیا سے جانے والا ہے بوڑا ہے اس طرح مرک پر ہے تو وہ اپنی جائداد کے بٹوارے کے لئے جائداد کی تخصیم کے لئے ایک تحریر لکھتا ہے اور کہ میرے کس بچے کو کتنا ملے گا اور باقی مال کے ساتھ کیا ہوگا یہ وسیعت کی ایک عام فہم یعنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے اسلامی لحاظ سے وسیعت کی بارے میں کچھ بیان فرمائیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے چونکہ ہم ایک وسیعت امام علی علیہ السلام جو لیٹر کی صورت میں موجود ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وسیعت کیا ہے وسیعت اصل میں کسی ایک شخص کا کسی چیز کے بارے میں تعقید کرنا چاہے لکھنے کی صورت میں یا زبان کی صورت میں یا اشارے کے ذریعے سے کسی بھی حال میں کچھ چیزوں کی سفارش کرنا اور ان کے لئے حکم دینے کا نام ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ان چیزوں پر عمل کیا جا سکے یہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وسیعت ہے واجب ایک وسیعت ہے مستحب لیکن مستحب بھی ایسی کہ جس میں بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے ایسا مستحب کہ جس کے لئے اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں اور علماء کے اقوال آحادیث کو لیکھیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ اس پر تعقید ہے کہ واجب سے نزدیک تک کہ اس کی اہمیت کی وجہ سے واجب وسیعت اگر فرض کیجئے کہ مجھ سے کوئی واجب کام میری زندگی میں چھوٹا ہے جیسے میری نماز قضا ہے میرا روزہ قضا ہے یا میں نے خمس و زکاة ادا نہیں کیا ہے حج مجھ پر واجب ہو چکا لیکن میں حج پر نہیں جا سکا کسی وجہ سے بے توجہی غفلت یا اور اس طرح اس طرح کی وسیعت کرنا مجھے واجب ہے اس وسیعت کے بغیر اگر میں اس دنیا سے چلا گیا اور اس سے پہلے کہ میرے وارسین جو میرا مال بچا ہوا ہے وہ آپس میں باٹ لیں گے اور ختم ہو جائے گا تو کتنے افسوس کی بات بھی ہے کہ میں نے ایک واجب کو اپنی زندگی میں انجام بھی نہیں دیا اور اپنے وارسین کو یہ بتایا بھی نہیں نتیجے میں مال بھی بڑھ کیا اور آخرت میں میرے لیے چونکہ واجب کو چھوڑا ہوں عذاب ہونے والا ہے تو اسلام نے یہاں پر تاقید کیا کہ یہ واجب ہے یا بتا کر جائیے اپنے وارسین کو کہ آپ سے کیا چھوٹا ہے کیا نہیں چھوٹا ہے لیکن ایک اہم نکتہ یہاں پر جس کے اوپر توجہ دینا ضروری ہے جو آپ نے سوال میں بھی منشن کیا تھا کہ اپنی جائیدات باٹنے کے حوالے سے وسیع ہے یہاں پر وہ نکتہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی جائیدات کو باٹنے کے لیے ون تھرڈ سے زیادہ جائیدات کے سلسلے میں وسیعت نہیں کر سکتا ہے اختیار نہیں کرتا ہے اختیار اس کو نہیں ہے اس بات کا کہ یہ میری پوری جائیدات کس طرح سے وہ ٹو تھرڈ جو اس کی جائیدات کا حصہ ہے اس کے لیے تو خدا ذکر کر چکا ہے قرآن میں موجود ہے فتوہ موجود ہے مراجعہ کا اور احادیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ مثلا بیٹوں کا حق کتنا ہوگا بیٹیوں کا حق کتنا ہوگا باپ کا حق کتنا ہوگا ماں کا حق کتنا ہے یہ تمام چیزیں قرآن میں موجود ہیں تو یہ جو وسیعت مجھے کرنا ہے میری جائیدات میں واجب وسیعت کرنا ہے مجھے جو اگر مجھ سے کچھ چھوٹے ہیں عامال ان کے سلسلے میں وسیعت کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنی جائیدات میں میں ون تھرڈ کی ہی وسیعت کر سکتا ہوں ٹو تھرڈ کے لیے مجھے صرف اور صرف خدا کے احکام کے اتباع اور پیروی کرنا ہوگی اور اس کے لیے عمر کا آخری حصے کا انتظار نہ کریں اور جیسے کہا گیا کہ تکیہ کے نیچے رکھے بلکل صحیح کیونکہ انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی موت کب آنے والی ہے چونکہ یہ جانتا نہیں ہے کہ میری موت کب آئے گی کب میں اس دنیا سے جاؤں گا چونکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے تو اب وہ یہ سوچے کہ میں بعد میں لکھوں گا جب بڑھا ہو جاؤں گا لیکن کسے پتا کہ میں بڑھا ہو کر ہی مروں گا ممکن ہے کہ میری موت بڑھے ہونے سے پہلے آ جائے تو جب بھی مجھ سے کوئی واجب چیز چھوٹ رہی ہے تو میں کوشش کروں کہ اس کو لکھوں تاکہ اگر مجھے اس زندگی میں ہی فرصت ملتی ہے تو اس کو انجام دے دوں اور اس کی اصلاح کر دوں اپنے اس وصیت نامے میں اور اگر فرصت نہیں ملتی ہے تو میرے مرنے کے بعد میرے وارثین اس کام کو انجام دے سکے مولانا بہت ہی دلشفت گفتگو ہو رہی تھی اور واقعی دل یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ناظرین ہم نے مولانا کے علمی بیانات سے استفادہ کیا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ نے بھی استفادہ کیا ہوگا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں حاضر ہوں گے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا خدا حافظ